آپ دیکھ رہے ہیں کرائسیس سیل میں ہوں احمد قریشی اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہارت پاکستان کے کندو اپنے ایک نئے کردار کا غاز کر رہا ہے اور وہ ایک اگریسیف کردار ہے ایز ای سوپر پاور جو کہ اپنے حدود اپنے بورڈرز کے باہر جا کے ملٹری ایکشن لے یہ کام بہارت نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے اب وہ پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہیں ممبئی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پہ جنگ مسادت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے بہت سے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں بل خصوص امریکہ کی طرف سے جو امریکہ کے کردار ہے وہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تینشن ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کچھ دوسرے بھی تجزیہ ہیں اس حوالے سے ہم نے پاکستان میں تو بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کی ہیں کنسپیرنسی تھیوریز بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ کلپ دکھانا چاہتا ہوں اس وقت یہ ایک امریکن ہسٹورین ہے مسٹر ویبسٹر تارپلے انہوں نے ابھی بک حالی میں شائع کی ہے اوباما کی پریزدنسی کس طرح ہوگی اس پر اور کچھ inside information کچھ لوگوں کی جو اس پریزدنسی میں اہم کردار ادا کریں گے لیکن انہوں نے پاکستان کے متعلق بہت اہم بات کی ہے یہ کلپ دیکھتے ہیں Well it's the Obama policy of bashing Pakistan dividing it into five or six parts remember Waziristan, Sindh, Punjab, Balochistan, Pashtunistan and 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 more and more the immediate framework the US-Indian nuclear deal so the US has a nuclear alliance with India on the other side the urgency to get out there and stop the Pakistani-Chinese alliance which is building up then you get into the raw right the raw story the research and analysis wing the Indian intelligence organization everybody knows the ISI they've been demonized US media have never talked about the raw پچھلے 48 hours میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے اعلی سطح کے جو حکام ہیں ان کی طرف سے بہت سخت قسم کے بین آدمی کو سامنے آ چکے ہیں پریزیڈنٹ اف پاکستان نے پرائم منسٹر اف پاکستان وزیر خارج نے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق آرمی چیف کے ان سب کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں وہ بہت کلیر ہیں جیسے کہ صدر زرداری نے کہا ہے پاکستان will defend itself we have it and no way are we giving it up till the last drop of our blood we shall defend this nation ساتھی بہت تیزی سے فاسٹ ڈیپلومیٹک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل ڈلی پہنچ چکے ہیں آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے ہندوستان کے وزیر خارجہ سے اور پھر ایک بڑی یعنی انٹریسیڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ چینیز نیوی کے دو ڈیسٹرویرز اور ایک سپلائی شپ ٹوٹل آرٹسو کرو پر مبنی یہ ایک سمال فلوٹیلہ ہے اور یہ بحر ایدن پہنچ گئے ہے جو کہ بلکل پاکستان کے اپوزٹ آتا ہے یہ سمندر بحر ارب کے رائٹ اپوزٹ بحر ایدن میں ہے یمن کے اپوزٹ ہسٹورینز کے مطابق اور انیلسٹ کے مطابق ففٹین سینچوری کے بعد کہ پہلی دفعہ حیثہ ہو رہا ہے کہ چائنیز جنگی بیڑے جو ہیں وہ چائنہ کے بحری حدود سے باہر نکل کر آ رہے ہیں اور کسی ایکشن کی تیاری کر رہے ہیں بیسکلی ان کا جو یہ کنیکشن جو بن رہا ہے وہ پائی ریٹ سے بن رہا ہے سومالیہ کے حوالے سے لیکن وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستانی بحری جہاز جو ہیں شپس وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی ہیں اور پھر فیفت فلیٹ ایمریکہ کی جو بیسٹ ہے بحرین میں ان کا کہنے یہ کہ ان کو کسی پر خطرہ نہیں ہے وہ ویلکم کرتے ہیں چائنیز شپس کو ایک تیسرا ایلمنٹ جو ہے اس پورے ڈیولپمنٹس میں وہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہمارا سامنا تو بھارتی فوج سے ہے لیکن بھارت فوج کے پسے پردہ کیا ہم اسرائیلی ہتھیار کا بھی سامنا کر رہے ہیں اس پر مزید بات کرنے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹیوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں بریگیٹیر سامسن سائمن شرف ریٹارڈ بریگیٹیر ہیں پاکستانان فورسز کے تھانکیو بریگیٹیر فر جوائنن اس می فرس قویشن ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر صورتحال بگرتی ہے اور جنگ چھڑتی ہے تو پاکستان کے بہارت میں ممکن اہداف کیا ہو سکتے ہیں احمد قریشی میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی جنگ کا تصور ہم لوگوں کے ذہن میں انیس سو پینسر تھی انیس سو اکاتر کے حوالے سے وہ کا اس قسم کی جنگ نہیں چھڑے گی اگر ہم اس کو تو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید جنگ اس وقت شروع ہو بھی چکی ہے اور رفتہ رفتہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ پاکستان کی اٹریشن کی جائے گی جو کہ فوجی بھی ہوگی ایکنومک بھی ہوگی اور جو ہماری انٹرنل انٹیگریشن ہے اس کی بھی ہوگی تو ایک بڑے کینویس کی اوپر جو مین اہداف ہوں گے وہ ہماری پاکستان کے اہداف بھی بہت زیادہ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت پاکستان کی مسئلہ ہواج نے اور سیاسی جو قائدین ہیں ہمارے انہوں نے وہ اہداف چنے بھی ہوں گے اور ان پہ بحث بھی ہوئی ہوگی اور میرے لیے اس قسم کے اہداف کے مطلق کچھ کہنا اس وقت ممکن نہیں کیونکہ یہ قبل از وقت ہوگا ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے انٹیگریشن کی بات کی تھی آپ نے کہا کہ یہ چیز جو ہے وار آف اٹریشن کی صورت یا شکل اختیار کر سکتی ہے اور کئی عرصے تک چل سکتی ہے اس زمن میں آپ نے پاکستان کی انٹیگریٹی انٹیگریشن کی بات کی کہ اس کو بھی حدف بنایا جائے گا اب جنگ میں ڈائریکٹ حدف تو ہمیں پتہ ہے شہروں پہ یا دوسری جگہ پہ پاور پلائنٹس پہ ان جگہ پہ لیکن یہ انٹیگریشن کو کیسے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی تذیر کے مطابق جو بھی پاکستان کے خلاف ایک فیزیکل اسالٹ ہو گا یا ایکشن ہو گا ہاں وہ پریسیجن سٹائکس ہوں ہوت پرسوٹ ہو ٹارگٹنگ ہو سیلیکٹیف قسم کی اس کے ساتھ ہی یہ باقی تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی شروع ہو جائیں گی اور اس میں انڈیا کی ایجنسیز انڈائٹ سٹیٹس کی ایجنسیز یہ سب اس میں شامل ہوں گے تاکہ پاکستان کو اندر سے کھوکلا کیا جائے اب آپ کے پتہ ہے اس سال فروری میں ہم سب مصروف تھے یہاں پر انتخابات میں ہندوستان میں جو اسرائیل کے سفیر ہیں مارک سوفر انہوں نے آؤٹلوک میکزین جو انڈیا کی ان کو ایک انٹریو دیا اور انہوں نے فرس ٹائم یہ ریویل کیا بڑے کھل کے کہ ایک سیکرٹ معاہدے کے تحت اسرائیل نے بہت مشکل وقت میں ہندوستان کی کارگل میں مدد کی تھی جس کی وجہ سے کارگل کا رخ جنگ کا موڑا گیا یہ مارک سوفر کے ایکزیکٹ ورڈز ہیں اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارا جو سامنا ہے ہماری افواج کا وہ ہندوستانی فوج سے ہے پس پردہ کیا ہمارا سامنا اسرائیلی ہتیار سے بھی ہے اور اگر ہے تو کیا ہیں وہ ہتیار یقیناً یقیناً ہے اور اب کا نہیں ہے یہ انیس سو اکتر میں بھی ایمرجنسی میں انٹی ٹینک پروز ویپنز اسرائیل نے ائر لفٹ کیے تھے انڈیا کے لیے اور وہ چیزیں پاکستان آرمی کے خلاف کشمیر میں استعمال بھی ہوئی تھی انڈیا اور اسرائیل کی دفاعی جو کوپریشن ہے یہ بہت پرانی ہے خاص کر سرویلنس سسٹمز میں ڈرونز کے شعبے میں اور گائیڈنس سسٹمز کے اندر اس کے علاوہ اس وقت جو انڈیا کے پاس دو اواکس ہیں ان میں ایک رشن ایکوپنٹ ہے جہاز دونوں رشین ہے لیکن ایک میں رشن ایکوپنٹ ہے ایک میں اسرائیلی ایکوپنٹ ہے اور اور آپ کو آپ نے بات کی کہ پرانی کوپریشن ہے لیکن پہلے شاید اس طرح انڈکٹ شاید اسرائیلی ایکوپنٹ یا ویپنس انڈکٹ نہیں ہوئے تھے انڈین آرمی میں جس طرح اب شاید پائے جاتے ہیں اور آپ نے اس حالے سے شاید کچھ پیپرز بھی لکھے ہیں کچھ اسلحہ ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے ناظرین کو کہ کچھ اسلحہ جو انڈین آرمی یا ائر فورس استعمال کر رہی ہے انڈین یا بھارتی ناموں کے تحت وہ دراصل اسرائیلی یعنی مینیفیکچرڈ ایکوپنٹ ہے اور ان کے بقاعدہ استعمال بھی ہو رہے ہیں اسرائیلی آرمی میں جی کسی حد تک اس طریقے سے ہے مثلا بھری افواج میں انڈیا جو اپنا ٹینک ڈویلپ کرتا ہے کر رہا ہے آرجن اسے ملتا جلتا ٹینک ہی اسرائیل بھی ڈویلپ کر رہا ہے یہ ایک ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ سرویلنس ریڈارز ہیں سرویلنس ایکوپنٹ ہے ڈرونز ہیں جو اسرائیل کی انڈیا استعمال کرتا ہے دنیا کی بیسٹ ٹرونز ہیں سائز میں چھوٹی ہیں سپیڈ بہت زیادہ ہے ان کی آپٹکس بہت اچھی ہیں اور ان کا برائراز کنیکشن اسرائیلی سرویلنس سسٹم کے ساتھ ہے جو کہ کنیکٹیڈ ہے جیرکو ون جیرکو ٹو اور گیبریل میزائلز کے ساتھ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا فریگٹس بن رہی ہیں جن میں انڈیا اسرائیلی کوپریشن شامل ہے آخری سوال اور وہ یہ ہے کہ ایک مسکنسپشن ہے کہ ہندوستان میں یا سننے میں آ رہا ہے کہ انہیں یہ مسکنسپشن ہے کہ یہ معمولی جھڑپ یہ جنگ جو ہے معمولی جھڑپ ہو سکتی ہے لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ معمولی جھڑپ ہی رہی گی یا یہ بڑی جنگ بن سکتی ہے یہ جب شروع ہوگی ایک دفعہ تو کسی بھی ایکٹر کو اس کی اسکلیشن پر کنٹرول کرنا بہت جس قسم کے اہداف میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھے وہ ایک جھڑپ کے بات ختم نہیں ہو سکتے بلکہ یہ کئی سال تک چلے گی اور الٹیمیٹلی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوگی یعنی کہ there is no concept of a limited war you don't believe that there could be a limited war دیکھیں کلاوزویٹس کے مطابق ہر جنگ limited ہوتی ہے کیونکہ اگر total war ہو تو مکمل تباہی و بربادی ہوتی ہے کیونکہ ہر جنگ کے پیچھے اور limited war کے پیچھے کچھ سیاسی اہداف ہوتے ہیں اور اس میں سر فیرسٹ امن کا عادف ہوتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کمزور کر کے diplomatically negotiations پر لائے جائے تو اس لحاظ جنگ جو ہے وہ limited war ہی ہوتی ہے لیکن جس پس منظر میں میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ایسی جنگ میں تبدیل ہوگی جہاں پر جو کہ مجھے معلوم ہے اس وقت عوانستان میں کامس